وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَاكَاتُ اللہ حب العالمین خیر و آفیت میں رکھیں سوال رجب کے مہینے میں رجبی لوگوں کے پوسٹوں کا سلسلہ جاری ہے اسی سے متعلق سوال ہے کہ رجب کی پہلی رات شابان کی پندرہویں رات عید الاضحہ اور عید الفطر کی اراد اور جمعہ اور جمعہ کی رات کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے کیا یہ بات درست ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کیریٹڈ ہے فبریکیٹڈ ہے مصنوعی ہے اور بناوٹی ہے اس کی کوئی دلیل نہ رب کے قرآن سے ہے اور نہ نبی کے فرمان سے ہے بلکہ یہ سینہ غزت ہے اس لیے اس ماہ میں جو ترہ ترہ کے میسیج کیریٹ کیے جا رہے ہیں فارورڈ کیے جا رہے ہیں اور شیئر بھی کیے جا رہے ہیں ان سے ہوشیاں رہنے کی ضرورت ہے اہلِ بدعات فضائل کے نام پر اور نیکی سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور دینِ اسلام کی طرف میسیج بنا بنا کر منصوب کرتے جا رہے ہیں ہماری غفلت ہے یہ کہ ان بھیجنے والوں کا دامن نہیں پکڑتے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جیسے ہی کوئی ایسا جھوٹا میسیج فارورڈ کرے فورم کہنا چاہیے اس کی دلیل لاؤ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو دلیل کہاں سے لائے گا نہ رب کے قرآن میں ہے اور نہ نبی کے فرمان میں ہے ابن حجر العسقلانی نے آج سے سیکڑوں سال پہلے رجب کے سلسلے میں کتاب لکھی تھی تبہین العجب اور واضح کر دیا تھا کہ رجب کی فضیلت میں کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے اسی طرح سے ان سے بھی پہلے علامہ ابن القیم نے المنہر المنیف کے اندر اس بات کی سراحت اور وضاحت کر دی تھی کہ رجب کے سلسلے میں کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہے یا تو ضعیف روایتیں ہیں یا منگھڑت موضوع اور مختلق روایتیں ہیں اس لئے مسلمانوں قرآن و سنت کا بیان بلکل واضح اور دو ٹوک ہے اور کامل اور کمپلیٹ بھی ہے اس لئے مسلمانوں کو کیریئٹڈ روایتوں کی اور فیبریکیٹڈ میسج کی نہ رجب میں ضرورت ہے اور نہ شعبان میں ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کا کامل کمپلیٹ اور مکمل پیغام پہنچا دیا ہے اس لئے اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہر رات اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا ہے مسلمانوں ذرا غور کرو توجہ دو اللہ رب العالمین ہر رات آسمان جنیا پر سپہر کی رات کو نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کرلوں ہے کوئی مغفرت کا طلب غار جس کے گناہوں کی مغفرت کر دوں ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کر دوں یہ ہر رات کا معاملہ ہے ہر رات اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتا ہے تو شابان کی پندرہمی رات کی کونسی تخصیص ہوئی رجب کی پہلی رات کی کونسی تخصیص ہوئی ہر رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور ندا دیتا ہے مسلمانوں تم اپنے نبی کی جس دن قدر جان جاؤگے بدعات کو لات ماروگے خرافات کو روند ڈالوگے اللہ ہمیں اپنے دین کامل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما بدعات اور خرافات سے نجحت عطا فرما موسیقا